بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی مکتب عمل کی جانب سے ایک اہم بریکنگ نیوز شیر کی گئی ہے کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ کفالہ کا سسٹم ختم ہونے کے بعد کیسے دوسری کمپنیوں میں ٹرانسفر ہوں گے کیا شرائط ہیں دوستو ایک بہت اہم خبر انہوں نے دوبارہ سے شیر کر دی ہے جس کی پوری تفصیلات میں آپ تمام بھائیوں سے شیر کروں گا میری آپ لوگوں سے بس اتنی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھی گا تاکہ اہم ترین جو رد و بدل مکتب عمل کے قوانین میں غیر ملکی افراد کے اکامہ ٹرانسفر کے سسلے میں ہونے جا رہا ہے کفیل سسٹم کے خاتمے کے ساتھ ہی وہ آپ تمام بھائیوں کو پتا چل سکے تاکہ وقت کے لحاظ سے آپ بہتر فیصلے کر لیں ویڈیو لائک بھی کر دیں اور مکمل ہونے کے بعد اسے اپنے دوستوں سے بھی شیر کری گا تاکہ وہ بھی اہم ترین معلومات جان سکیں آئے اب ہم خبر کی جانے بات کرتے ہیں دوستو تازہ ترین تفصیلات جو آئی ہیں اس کے مطابق اکامے کا معنی لازمی اسی کام سے متعلق ہونا چاہیے جو کہ ملازمت کا آفر لیٹر آپ کے ہاتھ میں ہوگا جو آپ نئی جگہ پر ٹرانسفر لیں گے کفیل سسٹم کے خاتمے کے بعد تو سب سے پہلی شرط اس میں یہی رکھی جائے گی کہ آپ کے اکامے کا معنی وہ لازمی وہی ہے جو کہ آپ ملازمت پر جا رہے ہیں دوسری بڑی خبر غیر ملکی افراد کے لیے یہ آئی ہے کہ جو بھی نئے ویزے پر سعودی عرب میں آئیں گے لازمی طور پر انہیں اپنی پہلے کمپنی کے پاس ایک سال لازمی کام کرنا ہے ایک سال سے پہلے وہ کسی بھی دوسری جگہ پر اپنا اکامہ یا کسی بھی دوسری کمپنی میں اپنا ٹرانسفر نہیں کروا سکتے جب تک وہ ایک سال سعودی عرب میں نئے ویزے پر آنے کے بعد مکمل نہیں کر لیتے ہیں یاد رکھیں اس سسلے میں سعودی مکتب عمل نے اس پوائنٹ پر کافی واضح طور پر روشنی ڈال دی ہے مزید اطلاعات کے مطابق کسی بھی ورکر ملازم جو نئی جگہ ٹرانسفر لینے کے لیے نئی کمپنی سے معاہدہ کرے گا یا اس سے جاب آفور لیٹر لے گا سعودی مکتب عمل کے ایک پلیٹ فارم جس کا نام کیو آئی ڈبلی او اے ہے اس پر لازمی ریجسٹر ہوگا اس کے ذریعے وہ اپنی پرانی کمپنی کو ایک میسج بھیجے گا جس کے ذریعے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس شخص کو دوسری کمپنی میں ٹرانسفر چاہیے اور اس نے نوٹس پیریٹ دے دیا ہے کیونکہ اکثر پرانی کمپنیاں کسی ملازم کو ٹرانسفر کے دوران کافی مشکلات پیدا کرتی تھی کہ نوٹس پیریٹ آپ کا ایک یا دو مہینے کا پورا ہوگا تو اس کے بعد ہی ہم آپ کو ٹرانسفر دیں گے لہٰذا اس میسج کے ذریعے ان کو یہ پیغام چلا جائے گا کہ میں آپ جانا چاہتا ہوں وہ آپ کو اس نوٹس پیریٹ کے ایک یا دو مہینے جو بھی معاہدے میں درج ہے اس کے بعد روک نہیں سکتے ہیں سعودی مکتب عمل نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے مزید بتایا ہے کہ نئی کمپنی کے لیے بھی جو کہ ملازمت کی نئی آفر لیٹر کسی بھی غیر ملکی ورکر کو دیں گے اس کے لیے کیا شرائط ہیں یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہیں لازمی سنیں اس کے مطابق ایسے تمام کمپنیاں جو کہ کسی بھی ورکر کو اپنے پاس نئی ملازمت کا آفر لیٹر دیں گی انہیں لازمی طور پر مکتب عمل کی تمام شرائط کو پورا کرنا ہے ان پر کوئی بھی جرمانہ نہیں ہونا چاہئے ان کا کمپیٹر مکمل طور پر بہترین کنڈیشن میں ہونا چاہئے وہ اپنے سے پہلے جو اس کے پاس ورکرز موجود ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ بہتر ہونا چاہئے تمام ورکرز کے بینک اکاؤنٹ کھلے ہونے چاہئے ان کی تنہائیں لازمی طور پر بینک اکاؤنٹس میں موجود آنی چاہئے اور ان سے جو معاہدے کیے گئے ہیں وہ لازمان اپنے ورکرز سے بھی شیئر کیے ہوں اور اسے آن لین مکتب عمل میں بھی ریجسٹر کرایا ہو یہ وہ شرائط ہیں جو کسی نئی کمپنی جو کسی بھی ورکر کا اپنے پاس ایک یا دو سال کا معاہدہ کر کے اسے ملازمت دیں گی اگر وہ ان شرائط پر پورا نہیں اترتیں تو وہ کسی بھی دوسرے ملازم کو اپنے پاس نئی ملازمت نہیں دے پاتی ہیں نہیں دے سکتی ہیں لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کسی بھی کمپنی میں آفر لیٹر لیں تو اس سے پہلے یہ تمام چیزیں بھی چیک کر لیں کہ کیا اس کے پاس نئی کمپنی میں یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے تاکہ آپ کو پرانی کمپنی اور نئی کمپنی میں کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے مکتبہ عمل نے یہ اہم ترین نئی بریکنگ نیوز شیئر کی ہے جو آج کی تازہ ترین خبر ہے وہ آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر دی گئی ہے ویڈیو لائک کر کے شیر آگے لازمی کر دیا کریں تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیں اسلام علیکم